اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدھو یا کنا ستاہی میں الے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تیرے کے انصاف کو چھوڑا میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی ستائیس سال کی سٹرگل کیوں کی اور وہ اس کے خدشات کیا ہے کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں سالت گیا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوں انگلنڈ گیا اس کے بعد میں چار سال پڑھائی کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلنڈ میں اور سرگیوں میں پاکستان ہوتا تھا دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا تو اس اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا یونیورسٹے کے بھی میں نے پولیٹکس پڑھئی تھی اور پولیٹکل ہسٹری پڑھئی تھی پولیٹکل سائنس تو مجھے وہ سپوری طرح سمجھ آگئی کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا میں یہاں بڑا ہوا تھا تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی تو میں نے کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ ان اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں کانون کی حکمرانی تھی انصاف تھا رول آف لاؤ تھا اور میرا سارا جو جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتے رہتی تھی کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلنڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے تو میرا انٹریکشن تھا ان سے تو میں جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پر ان سے پھر میرا پڑا قریب انٹریکشن تھا تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے جس میں پاکستانی بھی گئے مزدوری شروع کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدر انصاف کا نظام تھا لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ ان کو وہ پیسہ کماتے تھے وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا ان پر آنے کا اور وہ کیوں دیتا تھا کیونکہ جب ایک معاشرہ کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں آپ قانون کے بیچ میں رہے وہ ملک آپ کو ازاد کر دیتا ہے آپ جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کوئی رات کو پولیس کی آپ کے گھروں میں بز جاتی کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے آئی ڈی کارٹ بنوانا ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آفیسز میں جس طرح رولتے ہیں بچارے مانگو وہاں کوئی تھانے کچھری کی پولیٹکس نہیں ہے کہ بچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے کبھی کچھریوں میں رول رہا ہے کبھی پڑواری سے رول رہا ہے زمینہ پر قبضے ہو رہے ہیں اور سارا حوالت ان بچاروں کو سفارشل چاہیے تھی اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس پر جو ہمارے ایمینز اور ایمپیز ہو ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہو لوگوں کی سفارشل جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے وہاں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انصاف ہے یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے حقوق دیکھیں انصاف آپ کو طاقتوارش سے تحفظ دیتا ہے کوئی بھی اوفیشر بیٹھا ہو سرکاری آفیس میں اس کی مجال نہیں آپ کو ظلیل کرنے کی وہاں کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے کوئی اس کی مجال نہیں رشوت ماننے کی کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اس نے مجال رشوت مانگی کمزور کو طاقتوار سے انصاف تحفظ دیتا ہے اس طرح لوگ ازاد ہوتے ہیں تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے ان کے بچے گرمنٹ سکولوں میں گئے مفت پڑے ان کے بچوں کو عالی تعلیم ملی ان کو میں نے دیکھا وہ اور آکے پڑے وہ ڈاکٹرز بنے مزدوروں کے بچے اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے بزنس شروع کی انہوں نے بڑے کام کی لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ سارا وقت ترس دیتے کہ میں نے ایک دل پاکستان جا پاکستانی میوزک ستے تھے پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے